ناظرین آسلام علیکم آج اکتیس مائی ہے اور پیر کا دن ہے میں ہوں آپ کا مجموع شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر پیچ کرنا ناظرین وفا کی وزیر آبی وسائل فیصل وارڈا ان دنوں حکومتی سطح پر جو ہے وہ عطاپ کا شکار آئیں انہیں دوسرے یا تیسرے درجے میں دھکیج دیا گیا ہے فیصل وارڈا کراچی کے حد کے دو سو پیچانوے سے ایمینے منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد انہیں جو وفا کی وزیر آبی وسائل بنائے گا تھا فیصل وارڈا نے جو الیکشن کمیشن میں اپنا نامزدگی کا فام جمع کرائے تھا اس میں انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا کیونکہ وہ دوری شہریت رکھتے تھے وہ امریکہ کے بھی شہری تھے پاکستان کے بھی شہری تھے اور اس کا کیس جب الیکشن کمیشن میں چلا تو دو سال تک فیصل وارڈا جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ٹال وارڈل کرتے رہے ان سے بھاگتے رہے بلاخر الیکشن کمیشن جب سختی کی تو فیصل وارڈا نے بڑی چلا کی سے سینٹ کا ٹکٹ لے کر قومی سنبلی کے حقے سے استفاہ دے دیا اس سرکے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر خان مندو خیر کامیاب ہو گئے جس کے بعد جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ عمران خان اور عمران خان جو ملک کے وزیر آدم بھی ہیں وہ فیصل وارڈا پر ناراض ہے انہوں نے کہا اس طرح اسے نہیں کیوں جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنے کے بعد دوسرا نقصان یہ دیا ہے کہ اپنے حلقے میں وہ گئے ہی نہیں وہاں پر کوئی کام نہیں کیا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے دوسرے نمبر پر جو ووٹ ملے وہ مسلم لیگ نون کو ملے اور تیسرے نمبر پر جو ووٹ ملے وہ کال ادم تحریک ہے لبے کے پاکستان کو ملے تو وزیر آدم عمران خان نے ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیئے گو کہ وہ اب بھی وفا کی وزیر ہیں لیکن انہیں وزیر آدم ہاؤس میں وہ اپروچ نہیں ہیں انہیں پارٹی کی عادت میں لفٹ نہیں ہیں لہذا فیصل وارڈا اب دوسرے یا تیسرے درجے میں چلے گئے ہیں اور لہذا اور آج کل وہ ہیں بھی زیر زمین وپس سے پردہ چلے گئے ہیں اور ان کا کوئی بھی سرگر میں نظر نہیں آ رہا لگتا یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان انہیں سینٹ کے رکن کی حصے سے بھی ناہل قرار دے دیئے گا پھر پارٹی میں فیصل وارڈا کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اور وہ ایک عام مرکب کی طرح پارٹی میں گزاریں گے بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر ملکہ شکریہ